اسلام علیکم بھی برزمیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کونسپٹ بیلڈر پلیٹ فارم پر اس کے بعد آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیالوجی وان او ون جو بیسکس آف بیالوجی ہے اس کی اسائیمنٹ آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے اس کا سلیشن شیئر کر دوں سب سے پہلے میں آپ کو سلیشن کی ایک نظر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے جی کہ یہ ایک کمپلیٹ سلیشن میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے جو کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اس سے آپ گائیڈ لے کے ہیلپ لے کے انشاءاللہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ کا ٹائم ویس نہیں کرتے اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اچھا جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی فائل کو کہ بھئی اس فائل میں ہے کیا اس میں کیا بتایا گیا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور بیالو جی وان و ون کی اسائیمنٹ ہے کیا سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جی کہ اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے ڈیو ڈیٹ ہے جی سات دسمبر آج ہے تین دسمبر اور سات دسمبر کو یہ آپ نے اس سے پہلے پہلے سبمیٹ کروانی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد فائل کو اپنا ہو یہ انسٹرکشن آپ نے خود بھی پڑھ لینی ہے آپ تھرڈ سمسٹر میں پہنچ آئے ہیں فورت میں سوری تو یا جس سمسٹر میں بھی ہیں یہ انسٹرکشن تو آپ کو سمجھا جائیں گی یہ آپ خود پڑھ لینے میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اس میں ٹوٹل دو کوششن بتائے گئے ہیں ایک وٹ اس سیل تھیوری انڈ ڈسکرائب اٹس امپورٹنس اور دوسری کے ابھی کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جسٹن کا ٹو دی پوائنٹ پیٹ آنسر لکھتے ہیں جی کہ سیل تھیوری کیا ہوتی ہے اور اس کے امپورٹنس ایک دو لائن میں ٹھیک ہے اگر آپ نے دس نمبر لینے تو آپ یونیورسٹی میں ہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے جی کہ آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھا آنسر اور ایک سویٹیبل آنسر جو کہ ان مارکس کو ڈیفائن کرے ٹھیک ہے وہ اتنا آنسر ہو کہ آپ اتنے مارکس لے سکیں ٹھیک ہے جی میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا آپ نے لکھنا ہے تقریبا تاکہ آپ کو فل مارکس مل سکیں ابھی میں آپ کو سلوشن پر لے کر جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر آپ کو یہ فائل چاہیے بائیو وان او من اسائیمنٹ نمبر وان ٹو 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 ٹی ون یہ آپ جیسے ہی لکھیں گے تو ہمارے کونسپس بیلڈر چینل کی ساتھ آگے آپ لکھنے کونسپس کونسپس بیلڈر لکھیں گے تو یہ ہماری ہی فرسٹ آپ کو اسائیمنٹ مل جائے گی یہاں سے آپ ایزی لی وہ اسائیمنٹ فائل ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اسائیمنٹ فائل اوپن ہو جائے گی اس میں دونوں کوشن کا انسر آپ کو بتایا گیا ہے اور بڑے اچھے سے اور کریئرلی بتایا گیا ہے پہلا کوشن تھا جی کہ what is a cell theory and describe its importance cell theory ہوتی کیا ہے اس کی importance کیا ہے آپ نے صرف یہ ہی نہیں لکھنا کہ cell theory کیا ہے یا importance ایک لائن میں آپ کا maximum جو آنسر ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کتنا explain کیا ہے approximately آپ کا اتنا آنسر ہونا چاہیے cell theory ہوتی کیا ہے cell theory is a such type of biological theory which states that all biological organism are composed of cells کہ cell theory ہمیں بتاتی ہے کہ basic جو ایک چیز cell ہوتی ہے اس سے مل کر ہی biological organisms بنتے ہیں یہ ہی cell theory میں بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد this is a crucial for earth in understanding biological biology because cells form the basis of all life جتنی بھی organisms کی اچھا جی جتنی بھی life ہوتی ہے یہ cell کی بنیاد پر ہوتی ہے اور cell کو کون explain کرتا ہے cell theory explain کرتی ہے تو اس لیے اس کی بہت زیادہ importance ہے یہ cell theory کی definition ہوگی اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں نے بتایا ہے جی کہ cell theory کی emergence کا بوئی ہے اس کے بعد importance of cell theory میں آپ نے تقریباً دو تین paragraph لکھنے ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا short لکھا ہے اگر آپ اور بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی importance میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ living organism کی life میں activities میں cell theory کا رول کیا ہے ٹھیک ہے cell theory is a unifying concept that shows direct relationship between single celled organism and all form of life up through multicellular plants and animals یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ اس میں کوئی چیز addition کرنا چاہیں یہ دیکھیں last line understanding the basic structure and function of cell explains energy acquisition cell theory ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہے stages of growth بتاتی ہے healing بتاتی ہے respiration بتاتی ہے یہ تمام چیزیں ہم cell theory کی importance میں ہی read کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا question ہے وہ ہے جی کہ what are the difference between bacteria and viruses bacteria کیا ہوتا ہے یہ میں نے بتایا ہے کہ bacteria basically یہ ہے کہ bacteria are small single celled organisms bacteria are found almost everywhere on the earth یہ small جو cell ہوتے ہیں نا organisms کے انہی کو bacteria بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وائرس کیا ہوتا ہے یہ microscopic particles ہوتے ہیں particles ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے ان دونوں کو explain کریں ایک definition لکھے ہیں ان کی اور اس کے بعد پھر ان کے differences لکھے approximately 5 سے 7 differences آپ لکھیں دیکھیں پانچ نمبر کا question ہے تو 0.5 اس کے 0.5 اس کے تب آپ کو جا کر کہیں full marks ملیں گے ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پر یہ 14 تقریباً differences لکھے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو یہ assignment سے کافی help ملے گی پھر بھی اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی آپ comment box میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو guide کریں گے again میں بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ file چاہیے تو آپ یہاں سے یہ file لے سکتے ہیں یہ چیز google پر لکھ کے ٹھیک ہے جی آپ خوبصو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ colleagues کے ساتھ اس کو share کریں تاکہ ہماری آر آنے والی ویڈیو ان کو بھی مل سکے آپ کو بھی مل سکے اور ان کا بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور چیز میں additional بتانا چاہتا ہوں اگر کچھ لوگ ہیں new ہوں گے جن کو اس چیز کا نہیں پتا for example آپ نے یہ upload کیسے کرنی ہے جیسے ہی آپ اپنا lms پر جائیں گے lms پر جاتے ہی آپ home section میں home section کے بعد assignment پر assignment کے بعد یہاں پر یہ submit کا option نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے یہاں سے upload file کہہ رہے نہیں کہ select کریں file select browser کے اوپر کلک کر کے یہاں سے file اپنی select کریں گے جو بھی file ہوگی open یہاں سے میں اگر upload کروں گا تو یہ upload ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ